اصلاة والسلام علیکہ سیدی رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابیکہ خاتم النبیین بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چاری آرم تابع اولاد علی مذہب انفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث آزم زیر سایہ حربلی صدیق عقص حسن کمال محمد است فاروق زل جاہو جلال محمد است عثمان زیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغی خسال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک وطالع کی حمد و سنہ و رزوڑی صلی اللہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد علامہ اقبال قلندر لہوری موسین پاکستان عاشق رسول حکیم الامت اللہ و محمد اقبال فرماتے ہیں کہ ایک فقر سکھاتا ہے سیاد کو نخچیری اور ایک فقر سے کھلتے ہیں اصرار جہانگیری ایک فقر سے قوموں میں مسکینی و دلگیری اور ایک فقر سے مٹی میں خاصیت اکسیری اور ایک فقر ہے شبیری اور اسی فقر میں ہے میری میرا سے مسلمانی سرمایہ شبیری علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک فقر وہ ہے جس کے اندر آج کل کے لوگ شکار کرتے ہیں فقر کے نام پر وہ دیکھو جی جناب یہ لبیک والے تو ایسے اپنی ذات کے لئے لگے ہوئے ہیں وہ دیکھو جی سعید ریزوی کے اپنی ذات کے لئے لگا ہوئے ہیں وہ جناب یہ ان لوگوں کا کیا کام یہ آج کل کے مولوی اور پیر جو ہے نا دو نمبر وہ اپنے مریدوں کو نا شکار کرنے کے لئے فسانے کے لئے جال میں تو یہ فقر ہم ناتے ہیں دیکھو جی ہم تو اللہ اللہ کرنے والے لوگ ہیں دیکھو جی ہمارے اباؤ اجداد نے انہا کام کیا دیکھو جی ہمارے بڑوں نے اتنا کام کیا دیکھو جی ہمارے ابا جی کا اتنا بڑا نام ہے علامہ اقبال کہتے تھے وہ تمہارے آبا پر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر افردہ ہو تم ہاتھ پہ ہاتھ دیکھ کر بیٹے ہو کہ جناب کوئی اور آئے گا اور تو اللہ تعالی نے تم نہیں آئے تو اور خادم حسین رزوی رب نے ویڑ دی ہے اور الحمدللہ اسی کے نقش قدم پر ہم کھڑے ہیں اور انشاءاللہ اسی کے نقش قدم پر سعید حسین رزوی کھڑے ہیں لیکن ایک بات یہ ہے جن کو اتراز ہے سعید رزوی پر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ زاغ یہ کہتا ہے کہ بدنماہیں ترے پر شپرک یہ کہتی ہے کہ یار مجھے ترے پر اچھے نہیں لگتے پاکستان کے کچھ کوئے کہتے ہیں کہ سعید رزوی ہمیں اچھا نہیں لگتا پاکستان کے اندر کچھ چمگادر کہتے ہیں شپرک یہ کہتی ہے کہ کھور چشم بے ہنر اقبال کہتے ہیں چمگادر بھی کہتے ہیں شاہین مجھے رات کو نظر نہیں آتا تو بھی اندھ ہے ان کو ایمان خاناش کے رسول نظر آتا ہے ہمیں نظر نہیں آتا کہادےت تمہیں کیوں نہیں آتا ولی دی ہیں اللہ نے ہمیں آنکھیں ساد رزوی والی دی ہیں اللہ نے ہمیں آنکھیں انس رزوی والی دی ہیں ہمیں یہ عاشق نظر نہیں آتے ہمیں عاشق داتا علی حجویر عزویرہ Нظر آتے ہیں ہمیں عاشق جو ہیں بابا فرید نظر آتے ہیں ہمیں عاشق جو ہیں وہ امام حسین کے غلام نظر آتے ہیں اور ہم انہی کے نقشہ کرم پر کھڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ لیکن لوگوں کو بڑی پریشانی ہے اکبال کہتا ہے ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہان گیری ایک فقر سے قوموں میں مسکینی اور دل گیری اقبال کہتا ہے جو پہلا مسر ہے نا لوگ اپنے مریدوں کو فساتے ہیں جال کے اندر فقیری کے نام پر فقر کے نام پر ان کو کہتا ہے کہ جناب دیکھو یہ جی ان کا کیا کام وہ دیکھو جی یہ جی میں سن رہا تھا ایک بندہ کہہ رہا کہ جناب کسی بھی سیاسی پارٹی کو ووڑ دینے سے نہ بندہ جنت میں جا سکتا ہے نہ دوزخ میں جا سکتا ہے میں نے کہا جا الحق و عزاق الباطل کا پھر کیا مطلب ہے ایک سیاست ابراہیم علیہ السلام کی تھی ایک سیاست نمرود کی تھی ایک سیاست موسیٰ علیہ السلام کی تھی ایک سیاست فیرون کی تھی بتاؤ فیرون کے ساتھ کھڑے ہونے والا جنت میں جائے گا یا جہنم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہونے والا جنت میں جائے گا علامہ اقبال کا شیر ہے اقبال کہتا ہے کس کی یہ جررت کے مسلمان کو ٹوکے بریتِ افکار کے نعمت ہے خدا داد چاہے تو کرے کعبے کو آتش قدائے پارس چاہے تو کرے فرسمِ فرنگی سنم آباد قرآن کو بازی چاہے تعویل بنا کر چاہے تو کرے ایک نئی شریعتِ جاہد کہتے جی لبیک پاکستان ہو جی ان کا مقصد ہی کچھ ہو رہا ہے میں نے کہا ہمیں اگر کوئی یہ تو بابا جی بھی سنیا کرتے تھے اور حضرت انس بن مالک سے یہ آپ اس حضیث کے راوی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا ہے جو گھوڑا اسلام کیلئے نکلا جو گھوڑا اسلام کیلئے میدان عمل میں نکلتا ہے قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی اس گھوڑے کا پشاپ بھی نیکیوں کے عمال میں تول دے گا بتاؤ جی گھوڑا اسلام کیلئے نکلے اس کا پشاپ بھی تول جائے اور جو پرچی دین مصطفیٰ کے لئے پڑے کیا وہ پرچی جندر پنیلے کی جائے گی جس پرچی جو نامو سے رسالت کے لئے پڑی ہے ختم نبوت کے لئے پڑی ہے وہ پرچی کام آئے گی کہ نہیں آئے گی گھوڑے کا پشاپ اسلام کے لئے نکلنے والے کے لئے کام آیا تو یہ نہیں آئے گی اس لئے ہمیں آ کر دین نیا نہ سمجھاؤ ہمیں ہمیں ہمارے باوری بتا گئے ہیں بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا کہ عمد تک حضور کا ہر فرمان چمکتا رہے گا لیکن جو تم نے پیری اور فقیری کے ڈھونگ رچائے ہوئے ہیں اب وہ چلنے والے نہیں ہیں میں آپ ایک بات بتاؤں اب لوگوں کو نا مشہور ہونے کے لئے کچھ ملتا نہیں ہے تقریر ہی نہ قول ہیں اوئی پرانیاں بارہ مہینی آلیاں بارہ یا پنچہ سال دو سال آلیاں پرانیاں وہ ایک مولوی صاحب تھے وہ نینے آل مدین بند کر رہے تو علاقے میں آئے علاقے میں لوگ جانتے نہیں تھے انہیں کہا بھی ہون تقریر ہن کے میں چلنگی ہیں یہ جانتے نہیں ہیں لوگ ہون کچھ کرنا تھے ہیں مشہوری تھے ہونی ہیں لوگاں نہ بلایا تھے پیسہ کی تو آئے گا مقصد دوہ اور اور اس نے اعلان کر دیا ایک جمعہ پہ اس نے کہا جی کتہ حلال ہے کی حلال ہے علاقے چھوڑ پڑ گئے علاقے میں چھوڑ پڑ گئے ہو جی نمائے ایک مولوی آیا انہیں کہا جی کتہ حلال ہے علاقے کے علاقے میں ہاں کٹھے ہو کر گئے انہیں کہا خیر کی گل کر دیتی انہیں کہا نہیں نہیں گل انجنی ہونی مناظرہ ہونے گل انجنی ہونی مناظرہ آئے گا عوام کٹھی کرو مجمع لگے گا ممبر لگے گا اسٹیج بڑے گی ممبر ہوئے گا اتھے گل کرنگے اتھے اسی ثابت کرنگے خود دلیلیں دے گے کتہ تیری حلالی آیا سے ثابت کرنگے ساری عوام تلو پتے ہو جی انہیں کہ مسئلہ ہوئے تھے ساری عوام ویسے بھی کٹھی ہو جاندی ہے عوام کٹھی ہو گئی سٹیج لگ گیا ایک طرف سارے علاقے دے مولوی کٹھے ہو کے بے گئے ایک طرف وہ مولوی کتابہ لے کے بے گیا انہیں پریشان بھی آج کتہ حلال ہوئے انہیں مولوی نے سپیکر دیتا ہونے کہا مولوی صاحب دست کتہ لکھے کتہ حلال ہے انہیں سپیکر پڑے ہونے کہ گال لینجا کہ میں نو جاندہ کوئی نہیں سی میں نو جاندہ کوئی نہیں سی مشہوری واسطے ویسے حلال کتہ تے حرامی ہیں ہون مولوی انو جاندہ کوئی نہیں بلاندہ کوئی نہیں اطراز یا لبیک ہوتے یا لبیک آلیاں ہوتے اینجا ہونے چلنا نہیں ہونے کوم نو پتہ چل چکے ہیں کہتے پاکستان دویچ یہ تے خاجہ صاحب نے فرمایا ہے نا خاجہ محمد یار فریدی رحمت اللہ آپ فرماتے ہیں کہ حقیقت شریعت حقیقت معرفت طریقہ سواء چار یاروں دے لسا کوئی نہیں سکتا فرماتے ہیں جو تم نے شریعت حقیقت اور طریقت اور معرفت کے طریقے بتائیا ہیں یہ سوائے چار یاروں کے اور کوئی بتائی نہیں سکتا بتائیں جی حرم کعبہ میں ایک نماز پڑھنے کا کتنا سواب ہے کتنے ایک لاکھ مسجد نبی میں پچاس ہزار مسجد نبی میں کائنات کی سب سے بڑی دربار گمبد خضرہ اس دربار کے سجادہ نشین امام حسین دین پر وقت آیا تو ایک لاکھ والی نماز بھی چھوڑ دی دین پر وقت آیا تو پچاس ہزار والی مسجد بھی چھوڑ دی دین پر وقت آیا تو کائنات کی سب سے بڑی دربار کہ سجادہ نشین امام حسین نے دین پر وقت آیا تو گمبد خضرہ بھی چھوڑ دیا اور میدانِ کربلا جا کر سجا دیا حضرت سلطان بہو نے ایسے نہیں کہا عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل ما شوہد مننے ہو سچا عشق حسین علی دابا ہو سر دے وی راف نہ بننے ہو امامِ حسین نے سر دے دیا لگن جزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا لگن آج ہم تو ہاتھ دے ہی کھڑیں آج ہم تو ان کے نعرے لگا رہے ہیں آج ہم تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں ہم تو ان کی بات آج اب بھی قوم کے اندر سے گنامی نہیں نکل زئی وہ لگا ہوتا کہیρα کمیز جمہوریاں تھے ارباندیاں چوریاں چوریاں کرنیاں پہنے ہیں چورنچوریاں کرنیاں پہنے ہیں ہر گالت سوریاں کرنیاں پہنے ہیں پوری قوم مال کھان واسطے کمیز جمہوریاں کرنیاں پہنے ہیں قوم کا مال کھانے کے لئے کمیز میں سراکھ کرنے پر دیاری ہو دیکھو کہ ہمارا لیڈر یہ دیکھو جیسی کمیز میں بڑا سادہ آدمی ہے میں نے کہا ایسے ہم ڈھونگ نہیں رچائے جائیں گے اب اللہ تعالیٰ نے تحریک لبیق پاکستان امیر المجاہدین اللہ خادم حسین رزوی نبور اللہ مر قدہو کے بدولت آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی جماعت دیا ہے کہ ہماری جماعت کا مقصد بالکل کوئی نہیں ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم نے حضور کی عزت حضور کی ختم نبوت پر پیرا دینا ہے نہ ہم نے کسی کو گرانا ہے نہ ہم نے کسی کو اٹھانا ہے ہم نے بس رسول اللہ کا دین تخت پر لانا ہے انشاءاللہ اور آپ نے اور میں نے حضور کے دین پر پیرا دینا ہے اور یہی کہ بتائیں جی آج اگر امام حسین ہوتے آج اگر ہوتے جیگہ امران خان اللہ کھڑے ہونے نواز شریف ناج سرداری ناج ان دوسری پارٹیوں کے ساتھ امان داری سے بتائیں جڑا کہندہ ہے ابھی امران اللہ کھڑے ہونے دستے امام حسین ہوتے آج کشمیر کی بچیوں کے لیے میدان عمل میں ہوتے آج اگر داتا علی حجبیری ہوتے پیر محرل عشاء صاحب ہوتے وہ یہاں بیٹھے ہوتے ہم کسی نکر میں کھڑے ہو کر تاج دار اخب میں نبوت کے نارے لگا رہے ہوتے ہم کسی نکر میں کھڑے ہو کر آج جہاد آج جہاد لبیک لبیک کے نارے لگا رہے ہوتے وہ یہاں بیٹھے ہوتے آج ان کے ماننے والے بھی اسی لائن پر کھڑے ہوں ان کے ماننے والے یہ ہمیں کوئی ناثرنٹ رہے یہ نہیں ہے کہ آج لوگ آ کر ہمیں ڈراتے ہو بعد میں جیسے وہ فرما رہے تھے پیر محرل عشاء صاحب کو لوگوں نے آ کر کہا نا کہ حضور آپ مہربانی فرمائیں آپ انگریز کے خلاف نکل پڑے تو انگریز تو یوں کر دے گا یہ ہو جائے گا قادیانی و خلاف یہ ہو جائے گا میرے پاس بھی جب شروع شروع میں میرے پاس بھی آگئے اس نے کہا شاہ جی مہربانی کرو اپنے پیو مہربانی خیال کرو تو اسی کے لئے پاس علاقے ہو مولوی خاتم دے پیچھے دے پرچے ہو رہے ہیں گھروں چکے گھرہ لینے میں کہا پیر میرے لی شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم سے ایسی بغیرد فقیری نہیں ہوتی میں نے کہا ہم سے بھی ایسی بغیرد سید ذات کی نہیں ہوتی کہ حضور کی عزت و نموس کا مسئلہ ہے ہم گھر بیٹھے رہے ہیں میں نے کہا یہ جان آنی یہ جان ہے ہی حضور کے لئے ہمیں ہمارے بابا جی نے بتایا گردنیں ہم نے حضور کے لئے رکھے ہوئی ہیں یہ سب تو جو ہمارے کے لئے رکھے ہیں بتائیں جی کیا امام حسین سے بڑا کوئی پیر ہے ایک سوال ہے آپ سب بیٹھے ہیں پڑے لکھیں علمہ ہماری بیٹھے ہیں میرا ایک سوال ہے یہاں کیا کسی پیر کے خلاف بات کرنے سے کفر ہوتا ہے ماندہ کافر ہو جاتا ہے اگر کوئی بندہ کھڑا ہوگا مجھے گالیاں دے میرا گربان پکڑے مجھے گھسیٹ کر لے جائے سید پی ہو جائے جو بھی مجھے گھسیٹ کر لے جائے مارے گالیاں دے کافر ہو جائے گا تو سیئے اس گل میں سمجھو پھر پھر اس بات کو سمجھیں کسی پیر کے خلاف بات کرنے سے کفر لازم نہیں آتا اگر پیر حضور کی عزت کے لیے نہ نکلے بتائیں امام حسین کے شہزادے امام زین العابدین بیمار تھے بخار تھا لگن جب میدان کربلا میں تھے تو آپ آگئے گا ابجی اجازت دے و میشہ جہید ہونا ہے امام زین العابدین بیماری کے حالت میں کوئی نعوذ بھی اللہ آپ نے بہانے نہیں بنایا کہ ابجی مید بیمارہ مہربانی کرو میں انتے اندر بیٹھا سید زین العابدین بیماری کے خطبہ موجود ہے ہمارے بڑھوں نے کتابوں میں سید زین العابدین نے ظالمہ کے وہاں اندر کھڑے ہو کر خطبہ کلمہ حق بلند کیا تو آج بتائیں سید زین العابدین نے کہتے ہیں سید انہوں کی ہوئے بتائیں یہاں میرے ابجی بیٹھے ہو کوئی بندہ کھڑا ہو کر میرے ابجے کو گالیاں دے گربان پکڑے میں چھپ کر کے دیکھتا رہا ہوں میں کہوں جی کوئی نہیں کرنے دے ہو کوئی بندہ کہے گا کہ یہ اپنے باپ کا خون ہے کوئی کہے گا حضور کی گستا کیوں حضور کے خاکے بنے اور سید چھپ رہے ہیں کیا وہ پھر سید کہلانے کے لائق ہیں یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ مسلمان بھی ہو مسلمانوں والی حضور کی ذاتوں ناموس پر ڈاکے پڑ گئے یہاں پاکستان میں اوپر سے لے کے نیچے تک سارے مرزایوں کے یار بیٹھے ہیں اوپر سے لے کر سارے مرزای بیٹھے ہیں سارے بڑے بڑے عہدوں پر سب کو پتایا ہے جب پاکستان کے بڑے عہدوں پر مرزای نہیں ہے پھر وہ اٹن کو دیتے ہیں پھر نعر حسینیت تھے امام حسین کربلا میں امام حسین کربلا میں سبیلیں چلانے گئے تھے امام حسین کربلا میں حلوہ پڑھنے گئے تھے امام حسین کربلا میں بریانی کی دیکھنے گئے تھے امام حسین کربلا میں دین پر پیرا دینے گئے تھے دین پر پیرا دینے گئے تھے اور قیامت تک امت کو بتایا میرے جانے کے بعد امت میرے نام پر سبیلیں بھی پیئے بریانی بھی کھائے حلوے بھی کھائے لیکن جب دین پر وقت ہے تو میرے نقش قدم پر چلتے ہوئے سر نیزے پر بھی چڑھوائے لیکن آج ہی ہمیں سنتیات نہیں یہ بات ہم بھول گئے حضرت امام زین الابدین کو جب پکڑ کر لے گئے نا وہ گئے شہزادیوں کے ساتھ تو یزید نے آپ کو کہا اس نے کہا میں نے آپ کے والد کو کہا تھا کہ ہماری بات مان لو ہماری بات وہ مان لیتے تو آپ کو یہ وقت چونہ دیکھنا پڑتا جیسے آج یہ کہتے ہیں مولوی اسی تانواقع سی اے ساڑھے خلاف کل نہ کرو میں نے کہا مرد مرد ہوتا ہے ہمارے بابا یہ کہتے تھے پیڑ ہونے میدانے ہاتھ کڑی لا کے تسی اپنی مردانگی نہ بھی کھائی کرو ہوتے تسی ساڑھے قرائد تھی پھر ویکھ لی ہونی ہے مردانگی صدام حسین تھے نا صدام حسین رحمت اللہ علیہ جب اس کو پھانسی پر چڑھانے لگے تو صدام حسین کو ایک امریکی ایجنسی والے نے آ کر کہا ہونداز داست صدام حسین نے اسے تاریخی جواب دیا تھا ہمارا بھی یہی تاریخی جواب ہے وہی جو صدام حسین نے دیا تھا صدام حسین نے اس کو پتے کیا کہا امریکی ایجنسی والے کا یہ بات مجھ سے اس وقت کرنی تھی جب میں کرسی پر بیٹھا تھا اے جو مولی آئے بیٹھن ہے اے حلوے تے پریانی آلے نہیں ہیں فیض آباد آلے آئے بیٹھن نہ سر چھکا کے جیئے نہ موت چھپا کے جیئے ستم گھر کی نا اسے کسی دیکھ کانے نہیں ہیں ہاں میں کسی چیئر مین ایمین ایم پی دنیا دار کمینے وڈیرے سردار ظالم کسی کا بھی کانا نہیں ہوں میں ہر بندے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کب سکتا ہوں جو کانا ہوتا ہے کانا بھی آکے جا پا سکتا جیڑا چیئر مین کنوں پیر صاحب کروڑ پیر نظرانہ لندے ہوں باپ کو بتائیں سندھ کے اندر پیروں کو ایک کروڑ پیر نظرانہ ملتا ہے کہنے لبیک علیہ دوسری کی دے ہوگی اسی کہنے دعا کہنے نہ ہو جی فیرے جتو دعا ملے گی ہوتے نہیں جتے کروڑ آئے گا ہوتے امان داری سے بتائیں مفتی حسن رضا صاحب بیٹھے ہیں یہ دین مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں دین کو تخت پر لانے کی تحریک لبیک پاکستان کی کہ ہم نے پاکستان میں نظرانہ مصطفیٰ لانا ہے میں ایتر بیٹھ کر نعرے لگاتا ہوں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے آپ دین کے ساتھ کھڑے ہوں دین کا ساتھ دیں جناب آپ ظالموں کے خلاف کھڑے ہوں جب ایتر سے تقریر سے ہٹتا ہوں باہر جا کر نون لی کا ساتھ دیتا ہوں بتاؤ قوم مجھے کیا کہے گی دین کا غدار یا وفدار از ہی کہنے دردوں دے اتبعہ کی گل کری ہے کہ ہم جی علامی رسول میں موت بھی قبول ہے جناب فلانستانے سے بھیگ مانگو فلانستانے سے بھیگ مانگو فلانستانے سے بھیگ مانگو میں آگے خود امنان کو بھیگ مانگن ٹم گئے ہو میں آگے ساڑے بابے نے کسے کیوں بھیگ مانگنہ نہیں سکھایا ساڑے بابے نے کیا بھیگ صرف کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا اتنا عجب جب آج لوگوں کو بڑی پرشکنی ہے یہ جی ان کے پاس بیک والوں کے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں اس آڑے بھی ایک مالے دار ہے پی ٹی آئی دا ٹٹو وہ کہاں رہا ہے جی ایم ایش آکھ کو انڈیا سے فنڈنگ آتی ہے اس کو اسرائیل سے فنڈنگ آتی ہے میں جو پکڑا گیا نا جی لیج میری جی بی چو ساتھ ہزار جی ایش آسی ہزار پی آتی ہے تو آپ سر نکراندہ مولوی کے جی ایش آسی ہزار پڑا ہے جی میں بھی اتنے پیسے دیکھو اس کو انڈیا اسرائیل سے فنڈنگ آتی ہے میں آگے اسرائیل جی ایش آسی ہے بڑے مولوی پیرانوں بھی پریشانی پی احمد شاہ کے پاس گاڑی کانا سے آگئی یہ ان کے پاس کپڑے مولوی اتنے چلنے کہ ہمیں پا لینے ہیں ہمیں آگے کوئی امران کا ماننے والا ہو وہ پرادو رکھ سکتا ہے کوئی زرداری کا نارے لگانے والا پرادو رکھ سکتا ہے کوئی نواز کا نارے لگانے والا پرادو رکھ سکتا ہے اور جن کا کام ہم کرتے ہیں ان کے ہاتھ میں ہر ایک کنجی ہے مالی کے کن کہلاتے یہ ہیں رب ہے موتی یہ ہیں قاسن رزق اس کا ہے دلاتے یہ ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہمیں پلاتے یہ ہیں اِنَّا آتَيْنَا قَلْقَوْسَر ساری کسرت پاتے یہ ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آآآ کہہ کر بلاتے یہ ہیں ابھی تو یہ منظر ہے اگر ہم حضور سے وفا کر کر گئے آپ نے دیکھا ہمارے بابا جی ہمارے مرشد نے حضور سے وفا کی لوگ دنیا میں بیلچیر چونتے تھے نہیں چونتے تھے کاری کے ٹائر بھی چونتے ہوئے ہم نے لوگوں کو دیکھا چاہ سائی نہ ہی دنیا میں حضور کی غلامی کی دنیا سے گئے مینارے پاکستان میں بھی چاس آئی نہ آئی جب قبر میں گئے ہوں گے چاس آئی ہوگی ادھر ادھر نیند نہ آئے رات کو نیند نہ آئے تو ماں تھپکیاں دیتی ہے بچے سو جا سو جا سو جا دیتی ہے نا تھپکیاں آلہ حضرت فرماتے ہیں جب قبر میں نیند نہیں آئے گی نا حضور سے وفا کر کے جاؤ حضور خود تھپکیاں دیں گے مرکد میں اپنے بندوں کو تھپک تھپک کر مرکد میں اپنے بندوں کو تھپک تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں قصر دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں ہم ان کے ماننے والے ہیں ہم کسی دنیا دار کمینے کے ماننے والے نہیں ہم ان کے ماننے والے نہیں ہیں جن کے بڑے دوائی لینے کے بہانے گئے ہیں اور آج تک واپس نہیں آئے ہم ان کے ماننے والے نہیں ہیں آپ نے سنا کہ آج وہ آیا ہوا تھا ہمارے قائد نے کہا میرے کے لئے انہیں نے جیلج پوچھیا اسی اس دفعہ تیرا سوفٹ ائر چینج کر کے بھیجاں گے کیا کہا ایجنٹیانہ نے ہم تمہارا سوفٹ ائر چینج کر کے تمہیں باہر نکالیں گے ہمارے قائد نے کہا میں توڑی ہارڈسکوں اڑا کے جاں مانگا تو انہیں نے کہنا ہاں یہ مالک کا فضل ہوتا ہے یہ اسی کے فضل ہماری کوئی بات نہیں ہے ہماری کوئی اوقات ہی نہیں ہے ہماری رسی مالکوں کے ہاتھ میں ہے تب اس لئے زور لگا رہے ہیں ہماری باباری فرماتے ہیں کتے کی رسی اگر مالک کے ہاتھ میں وہ تو شیر کو بھی پڑ جاتا ہے ہماری رسی مالکوں کے ہاتھ میں یہ امریکہ کی کیا حصیت ہے یہ دنیا دا یہ پلے شیر تیر قاف گدر لمر جتنی مرضی آپ ازمالیں میری بات یہ یاد رکھنا یاد رکھیا گئے بات کسی کا دل ہو پھر تبدیلی ویکھ لئی ہے کسی دل ہو کہنا ہے انصاف ہوئی بے انصاف ہے تحریک انصاف انصاف ہوئی بے انصاف ہے اب کرنا نہیں ان کو ماف ہے ہر قسم کی فارن فنڈنگ سے لبیک کا دامن صاف ہے ساڑھا دامن صاف ہے سانو کسے تو بھی فارن فنڈنگ نہیں آن دی ساڑھی فنڈنگ کی تو آن دی ہے باباری فرماتے سان اتنا حجب مولوی خادم کی آمدنی پہ کس لیے دیکھا نہیں یہ بھی کی سوچ درکی ہے ساڑھے مالک وہیں گڑھے پوری کائنات دے مالک ہیں اس لیے آج آپ آئیں حضور کے دین کے لیے تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ساتھ دیں ہمارا بالکل کوئی مقصد نہیں آپ کا دل و تبدیلی دیکھ لیں دیکھ لیں کسی کا دل و شیر ویکھ لیے ویکھ لیے کسی دل و تیر ویکھ لیے ویکھ لیے سارے نوز مالو ایک بار پھر ازمالو ازمائی بیٹھے ہو ایک بار پھر ازمالو لیکن ایک بات ہماری یاد کرنا آخر کار تھا کار کے آنا سب کو پھر گمبہ دے خضراء پر یہ ہے اس کے علاوہ دروازہ کوئی نہیں ہے آنا ادھر یہ ہے اور آپ کے سامنے الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان آپ نے دیا لوگ کہتے ہیں جیکو جی اس دفعہی ووٹ فلانی جگہ دے گھاٹ پیا فلانی جگہ دے گھاٹ پیا میں کہے یار ہم نے خود اس دفعہ بندوں کو پکڑایا ڈی پی او ڈی سی او سارے رن مل کے اندروں کو دھاندری کروا رہے ہیں اندروں سکولہ نکونیاں لبا کے ایم پی اے میں نے اندر بڑا کے ڈی پی او صاحب خود اگے کھڑیں اندر ایم پی اے صاحب خود ٹھپے لارے ہیں ان کے الیکشن نہیں ہوتا یہ سیلیکشن ہوتی ہے صرف قوم کو آپ کو اور مجھے لڑانے کے لئے الیکشن کرواتے ہیں سیلیکٹو انہوں نے پہلے کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس دفعہ فلان کو لانا ہے اس دفعہ فلان کو لانا ہے اب انشاءاللہ ہمارا بھروسہ کسی پر آپ نا امید نہ ہوا کریں تحریک لباک پاکستان والے بابا جیوں نے بتا گئے ہیں ہماری امید تحریک لباک پاکستان کا بھروسہ رب اور اس کے محبیب پر ہے بتائیں اللہ تبارک وطالعہ پر کوئی بھروسہ کرے کیا رب کسی کا بھروسہ توڑتا ہے پھر آپ اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ تبارک وطالعہ ہماری امیدیں نہیں توڑے گا انشاءاللہ بہت جلد دین مستفعہ آئے گا انشاءاللہ پاکستان میں اسلام کا سورہ طلوع ہوگا وہ بات سنیں بس میں بات ختم کرنے لگوں امام زین العابدین کو جب اس نے کہا نا یزید نے اس نے کہا کہ میں نے آپ کو کہا تانا آپ ہرے ساتھ اگر میری بات مان لیتے تو یہ وقت آپ کو نہ دیکھنا پڑتا میری بات مان لیتے تو آج یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا ہائے افسوس جب اس نے افسوس کا لفظ استعمال کیا تو امام زین العابدین جلال میں آگئے آپ جلال میں آگئے آپ نے فرمایا یہ کیسی باتیں تو کر رہے فرمایا تو یہ پتہ نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اللہ رسول کی رضا کے لیے اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنا یہ تو ہماری خاندانی آدھت ہے فرمایرے ہمارے بڑے ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں چلانگ لگا دی ہمارے بڑے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی گردن پیش کر دی ہمارے بڑے حضرت امیر حمدہ جنگ عورد میں آپ شہید ہو گئے ہمارے میرے ابا جی ہمارے بڑے مولا علی بھی شہید ہو گئے یہ تو ہمارے لیے اعزاز کی باتیں ہمارے خاندانی ہیں یہ طریقے ہی ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں اور شہادت ہمارے لیے سعادت ہے ہمارے لیے بھی شہادت سعادت ہے کیوں؟ کیونکہ ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں ہم امام حسین کے نام لیوا ہیں اور انشاءاللہ امام حسین کی نگاہی ہے علامہ اقبال کہتا ہے نا زندہ حق از قوت شبیرہ سے علامہ اقبال کہتا ہے آج حق زندہ امام حسین کی وجہ سے آج حق جو تخت ورینہ یہ حق کو جو تقویت ملی ہے یہ بھی امام حسین کی وجہ سے ملی ہے اور آج پاکستان میں جو حق کو تقویت ملی ہے وہ امام حسین کی نگاہ سے خادم حسین کی وجہ سے ملی ہے اور الحمدللہ تحریک لبیق پاکستان ہر میدان میں کام کر رہی ہے آپ نے دیکھا ہے بلوچستان کے اندر وہاں کیا ہوا وہاں پر ویڈیو آئی ہوئی تھی میں دیکھ رہا تھا دوب مرنا آیا خدا کی قصہ ہم تو بس لگے ہوئے ہیں کسی کوئی فکر ہی نہیں ہے وہاں پر ایک بلوچستان کے غریب بندے سے ویڈیو بنوائی تو اس نے کہا کہ ہمارے پاس جب ہیلیکاپٹروں پر مدد کے لئے آتے ہیں تو اس نے کہا اوپر سے دو کلو آتا ایک کلو گھی اور کچھ تھوڑا سا سمان اوپر سے پھینکتے ہیں نیچے آتے آتے جب نیچے گرتا ہے تو وہ پھٹ جاتا ہے نیچے جب گرتا ہے تو پھٹ جاتا ہے کہتا ہے کمز کمز دینا ہے تو عزت سے تو دو وہ تو سیدنا عمر فاروق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ملنے کے لئے ایک عربی آیا اپنی بیوی کے ساتھ اس کی بیوی پیٹ کے ساتھ تو وہ مدینہ کی حدود کے باہر رات ہو گئی تو وہیں انہوں نے خیمہ لگایا اور رک گئے آگ جلائی تو سیدنا عمر فاروق رات کو اپنی ریایہ کا حال حوال دیکھ رہے کے لئے جب شہر میں نکلے مدینہ میں تو آپ چلتے چلتے مدینہ کی حدود کے پاس گئے تو دیکھا دور ایک آت جار رہی آپ اس آگ کے پاس گئے ادھر جا کر اس سے بندے سے اے رابی سے پوچھا ہاں بھی کہاں تھے اس کو نہیں بتا تھا کہ یہ امیر المومنین ہیں اس نے کہا میں نے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق سے ملنے ہے صبح مل کر میں بعد پس ہلے جانگا جاؤ جو آپ کے باہر کرے آپ نے کہا نہیں نہیں بتاؤ تو اتنی دیر میں خیمے سے اس ماں کی بیٹی کی جو بھی تھیں ان کی بی بی کی آواز آئی جب آواز آئی تو سیدنا عمر فاروق نے فرمایا یہ کس کی آواز ہے فرمایا یہ میری بی بی کی آواز ہے اور وہ پیٹ سے ہے تو سیدنا عمر فاروق نے فرمایا اچھا تو آپ نے کہا کیا دوڑے مدینہ میں آئے اور مدینہ میں آ کر خاتون اول ایک تیوی خاتون اول ہے نا جڑے کہن رہا ہے قوم کی بیٹیاں تو ناچنے کے لئے آئیں لیکن وہ جو بنی ہوئی ہے وہ وٹو ہو ناوے وہ تو بڑی پاک باز ہو رہتا ہے میں نے کہا خاتون اول یہ تھی سید نمر فاروق نے اپنی زوجہ کو بتایا کہ وہاں ایک بی بی پیٹس ہے جو جو سمان ضرورتیں اٹھا لو انہوں نے سمان اٹھایا آپ نے اپنے خادم کو ساتھ لیا اور ڈوڑے وہاں گئے آپ نے ان کو خیمے کے اندر بھیجا پانی کی ضرورت ہے تو وہ اے عرابی حضرت امرے فاروق کہ جناب پانی لے کر رہے ہیں حضرت امرے فاروق بھاگ رہے ہیں پانی لے جناب اب فلان چیز رہی ہے یہ لے کر رہے ہیں حضرت امرے فاروق بھاگ کر لے وہ لے ہے کہا جی اب یہ ضرورت ہے جاں یہ لے کر رہے آپ بھاگ کر گئے وہ لے کر رہے تھوڑے دیر بعد خیمے سے ایواز آئی امیر المومنین بچہ پیدا ہو گیا ہے تو جب اس نے عرابی نے یہ آواز سنی اس نے کہا آپ امیر المومنین ہیں بابا یہ فرما دے دے نا سروری دردین ماں خدمت گریہ است ہاں یہ نہیں ہے کہ اوپر ہیلی کافٹروں پہ بیٹھ کر تم دیکھ رہے ہو کہ نیچے کیا ہو رہا ہے ایسے نہیں ہوگا انشاءاللہ تحریک لبیق پاکستان والے ہر ظالم کے خلاف کھڑے ہیں ہمارے قائد نے کہا ہمیں سو بار بھی الیکشن لڑنا پڑا ہم لڑیں گے لیکن کسی ظالم کی حمایت بھی کریں گے انشاءاللہ آپ تحریک لبیق پاکستان کے ساتھ کریں کام کریں گے جن کے ہاتھ ہیں حضور کے لیے اوہ تے رکھے چامن جنہ دے ہاتھ تین بلے شیر تیر واسطے انہ دے ہتنو فالے جی ہونے ہیں جن کے ہاتھ حضور کے لیے ہیں وہ ہاتھ اٹھا کر کریں لبیق 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 یا رسول اللہ لبیق لبیق یا رسول اللہ لبیق 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 یا رسول اللہ لبیق تاجدار خطمِ منبار